مفتی عبد الرحمن عابد اسلامی سکالر محمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم اللہ مالک الملک نے اپنی لارائب کتاب میں کائنات کے امام سرورِ دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مخاطب کیا ہے تو آپ کے بلند ترین کمالات اور صفات کو ذکر کر کے آپ کو مخاطب کیا ہے پورے قرآن میں رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذاتی نام سے آواز دے کر نہیں بلایا کہیں کہا یا ایوہ النبیو کہیں کہا یا ایوہ الرسولو کہیں کہا یا ایوہ المزمیلو کہیں کہا یا ایوہ المددثیرو کسی جگہ پر بھی آپ کو آپ کے کمالات اور بلند صفات کے ذکر کے بغیر اللہ نے مخاطب نہیں کیا جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام میں سے جس کو بھی اللہ نے مخاطب کیا ہے ان کے ذاتی نام سے مخاطب کیا ہے یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ یا نوہبت بسلام منہ وبرکاتنہ علیکہ یا موسیٰ اسی طرح کہا یا عیسی بن مریمہ انتا قلت لنناس اتخیدونی و امیاں الہین من دون اللہ یا داوودو اننا جعلناک خلیفتن فی الارض یا یحیی خزل کتاب بقووہ تو یہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ان کے ذاتی نام سے پکارا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام سے آواز نہیں دی مخاطب نہیں کیا نہیں پکارا بلکہ آپ کی عالی صفات اور عالی کمالات کو ذکر کیا ہے اور جہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ذکر کیا ہے قرآن مجید میں تعریف کے لیے وہاں پر بھی رسالت کا وصف ساتھ ضرور بیان کیے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا الكفار اسی طرح فرمایا وما محمدن الا رسول اسی طرح فرمایا وآمنون بما نزلہ علا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا قرآن میں تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ذاتی نام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصف سے ذکر کیا ہے اِنَّا اَوْلَ النَّاسِ بِي اِبْرَاہِمَا لَلَّا دِيْنَا آمَنُوْ وَحَادَ النَّبِيُوْ نبی کے لفت تذکرے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا نام ان کے ذاتی نام سے لی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے وصف اور آپ کی عظیم خوبی کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں بہت بڑی شان اور بہت عظمت ہے پروردگار اپنے بندے کو ان کے ذاتی نام سے پکارنا بھی پسند نہیں فرماتے بہترین صدقائی جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں